اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس یونٹ نمبر فائیو کا تھرڈ سیکشن ہے ریڈنگ اور ریڈنگ میں ہم دیکھیں گے کہ ویریس فنکشنز جو ہوتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ کے ظاہر ہے جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب کبھی بھی ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں پڑھنے کے فائر اگبل if we read نیوز پیپر تو نیوز پیپر کو جو ہمارا front پیج ہے اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے Krie 76 ونٹو نو کہ بھی ہمارے ملک میں کیے چل رہی ہے ٹھیک ہے نیوز پیپر کا جو спорт کا speech ہے تو wiesen یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کے tür MIT چلوئے اگر ہم بھی اس کی پڑھتے ہیں تو ہمارے اس کو جاننے کا مقصد ہوتا ہے کہ انٹرنریشنل یعنی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو لوگ اپنا کولم کا پیج پڑھتے ہیں ان کو ایک ڈیپ ان سائٹ چاہیے ہوتی ہے اپنی کنٹری کی ایونٹس سپیسیفک ایونٹس کے بارے میں اور انٹرنیشنل سپیسیفک ایونٹس کے بارے میں اسی طرح اگر ہم کوئی ریسپی پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ we want to make something اور اگر ہم کوئی ایڈویٹیزمنٹ پڑھتے ہیں تو it means that we want to buy something مختلف نیچر کے ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں ان کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں ایڈویٹیزمنٹ ہے تو ایڈویٹیزمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوز کرنا اور اس کو بیچنا ٹریول بروشر ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ it gives us information about ٹریول دیسٹینیشنز کے جہاں پہ لوگ سفر کرتے ہیں اس چیزوں کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دی جاتی ہے ڈکشنری آپ کو پتا ہے کہ ورڈ کے میننگز پرننسییشن اور اس کا گرامیٹیکل یوز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح نیوز پیپر جو ہے اس کے فنکشنز میں نے ڈسکس کی ہیں آپ کے ساتھ تو نیوز پیپر جو ہے وہ ویریس فنکشنز پرفارم کرتا ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی میں نے ڈسکس کی ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو سیکشن ہے یونٹ فائیو کا تھرڈ سیکشن اس کا مقصد ہے آپ کو انسٹرکٹیو ٹیکسٹ سے انٹروڈیوز کرانا اب انسٹرکٹیو ٹیکس سے مراد کیا ہوتی ہے انسٹرکٹیو ٹیکس سے مراد یہ ایک ایسا ٹیکسٹ ہی ہے ایک ایسا پیس آف رائٹنگ کہ جو کہ آپ کو بتائے جو کہ آپ کو بتائے کہ کوئی کام مطلب کہ کیسے سر انجام دینے ٹھیک ہے فار ایکزمپل اس میں ریسپی آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ریسپی بتائی جاتی ہے تو ریسپیز ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی بھی ڈسک جو ہے اس کو کیسے کک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایک انسٹرکٹیو نوٹ ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے ایکسرسائز نمبر 14 کے اندر لکھا ہوا ہے نوٹ کو آپ پڑھیں تو اس کا ٹاپک ہے to get to the library at college کہ کالیج کی لیبریری میں جانے کا طریقہ کار ٹھیک ہے فرسٹ go in through the front door ahead of you is the reception desk turn left and go into the lobby turn right the library is the first entrance on your left do not forget your student call ٹھیک ہے اب یہ لیبریری کے اندر جانے کی انسٹرکشنز ہیں ہدایات ہیں اور ہم انسٹرکٹیو ٹیکسٹ یہاں پہ مطلب کے پڑھ رہے ہیں اب آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ جو ابھی ٹیکسٹ ہم نے پڑھی اس کا مطلب کیا تھا ٹھیک ہے تو what is the main purpose of this piece of writing تو main purpose اس کا ہے to inform the students or to explain the students how to get to the لیبریریری ٹھیک ہے یہ اس کا main مقصد ہے second purpose اس کا دیکھیں what sort of text is this it is a note ایک نوٹ جو ہوتا ہے وہ instructive text کہلاتا ہے who is going to read this a student یا پھر a visitor anyone کہ کوئی بھی جو کی لیبریری میں جائے گا لیکن اس کا خاص مقصد ہے کہ یہ students کے لیے لکھا گیا ٹھیک ہے نیکس اب آپ کے سامنے کے advertisement ہے for sale child's bike suits age 6 to 9 5 years good condition almost new final price 2000 telephone number نیچے لکھا ہو ٹھیک ہے اب اس یہ جو piece of writing ہے اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے it it tells us that the bike is for sale ٹھیک ہے what sort of text is this it is a note or is it is an advertisement or is it a poster ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک poster دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے who is meant to read this anyone اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے sorry double highlight ہوگا anyone تو کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے because it is a poster ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہمارے پاس آگی recipe fresh pea soup کہ fresh pea soup کیسے بنایا جاتا ہے اس کے ingredients پہلے لکھیں lump of butter one onion finely chopped 400 grams peas half a liter of water 3 tablespoon cream pepper and salt to taste اب آگے لکھا ہے کہ یہ soup بنایا کیسے جاتا ہے melt butter in the pan and fry onions for few minutes stirring occasionally add the peas and water then the seasoning cover and simmer for 15 minutes stirring occasionally blend the soup in the food processor stir in the cream تو یہ یہ text ہے جس میں ہمیں سب سے پہلے جو soup ہے اس کے ingredients بتایا گیا ہیں ٹھیک ہے پی soup کے اس کے بعد پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے ٹھیک ہے what sort of text is this this is an instructive text or it is instructions who is meant to read this text family anyone friends a particular person anyone اس کو کوئی بھی پڑ سکتا ہے تو یہ جو instructive texts ہیں یہ آپ کو ملتی کہاں کہاں پہ instructive text number one پہ ہمیں recipe ملتی ہے جو کہ بھی آپ نے اوپر recipe پڑھی اس کے علاوہ instructive text ہمیں notes کی form میں ملتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ notes لکھے ہوتے ہیں جس میں ہدایات دی جاتی ہیں کہ ایسے ایسے ہوکے تو آپ نے یہ کام سر انجام دینے ہیں اس کے علاوہ جو user manuals ہیں وہ سب سے بڑی example ہوتے ہیں instructive text کے جب بھی آپ کوئی چیز خرید کر لیتے ہیں تو اس میں سے چھوٹی سی کتاب نکلتی ہے جس میں باریک باریک لینگویج میں کافی کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ user manual ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس product کو آپ نے use کیسے کرنا ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو ایک instructive text جو ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں imperative sentences کا استعمال کافی حد تک دکھائی دیتا ہے تو جیسے for example یہ sentence لکھا ہوا ہے you should not smoke here تو imperative sentence ہوگا do not smoke here you must fix this with glue fix this with glue you must not run do not run you will need 300 kgs of flower take 300 kgs of flower تو یہ imperative sentences ہیں اور جو بھی instructive text ہوتی ہے اس کے اندر imperative sentences کا استعمال کیا جاتا ہے تو instructive text کے اندر آپ لوگوں کو instructions دیتے ہو اور explain کرتے ہو کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے مثال کے طور پر آپ instructions لکھ سکتے ہیں کہ passport بنوانے کے لیے کون کون سے steps جو ہیں ان کو follow کرنا چاہیے اور جب کبھی بھی آپ اس کو read کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جب کبھی بھی instructive text کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو there are certain points that you need to keep in your mind تو first of all instructive text جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ chronological order میں لکھی جاتا ہے chronological order سے مراد کیا ہوتا ہے chronological order سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس text کو time sequence میں لکھنا ہے یعنی کہ step by step لکھنا ہے ہم نے بتانا ہے کہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم آخری step جو ہے پہلے لکھ دیں گے پہلا step آخر میں لکھیں گے تو وہ بندہ ہماری instructions کو properly follow نہیں کر پائے گا وہ بندہ confused ہو جائے گا لہٰذا آپ کو جب کبھی بھی آپ instructive text لکھ رہے ہوں تو it should be written in the chronological order دوسری چیز یہ کہ چونکہ it is instructions اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنا time نہیں ہوتا تو لہٰذا ہمیشہ stick to the point کہ جو آپ کا نکتہ ہے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں صرف اسی کو discuss کریں اس کے علاوہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں جو ہوتی ہیں they should not be included in your instructive writing ریسپی جو ہوتی ہیں وہ instructive text کی ایک examples ہیں نیچے ایک ریسپی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ read کریں گے اور imperative sentences کے اندر ریسپی کے اندر instructions دی گئی ہیں imperative sentences کے لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو short sentences اور two the point sentences ہوں اور آپ کو بات جلدی جلدی سمجھا جائے ٹھیک ہے بیٹر تو یہ ریسپی ہے اس کو آپ پینلی ریڈنگ دینے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس لکھے ہیں you need one piece of pieces and drumstick juice chicken tikka بنانے کے لیے you need one clove garlic crushed one tablespoon red kashmiri chili one tablespoon black pepper two tablespoon vegetable oil one kg chicken breast two tablespoons fresh lime one tablespoon ginger chopped one tablespoon chili powder اور one and half tablespoon salt اب آپ دیکھیں کہ اس نے جملے جو ہیں وہ لکھیں اس میں imperative sentences میں اس نے یہ نہیں لکھا کہ first of all you should اس نے پھر آل دی انگریڈینٹس ای نبول mix well make small cuts in the chicken pieces add chicken to the marinade mix well so that the chicken gets properly coated with it cover and leave it in a cool place or refrigerator for six hours thread the chicken pieces into skewer and cook over heated charcoal for 10 to 15 minutes ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ you should یا آپ کو ایسے کرنا چاہیے سارے کی سارے simple sentences ہیں اور بڑے ہی چار پانچ لینوں کے اندر پوری recipe جو ہے اس کو express کر دیا گیا ٹھیک ہے so whenever you are writing an instructive text please follow the pattern that has been told to you פ